بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی علق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی اَلَّا تَطْغَو فِي الْمِيزَانِ کہ اس میزان میں حد سے تداوز نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُقْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَذَانِ الْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اِذَا فَاكِذَتُ وَالْنَخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں وَالْحَبُ ذُو الْعَصِّ وَالْغَيْحَانِ اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فَبِئَنِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو اے گروہ جننوئنس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلصَالٍ كَالْفَخَّارِ اسی نے انسان کو ٹھیک لے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارِ اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِئَنِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَوْرِبَيْنِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فَبِئَنِ آمَائِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی موسیقی